جنگ سے دنیا کا بہت بڑا نقصان کیا لیکن اس لیے پاکستان فسنا نہیں چاہتا ہے بلکہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو قریب لائے جائے جیسے ہم نے ایران و سعودی عرب تنازے میں کیا اچھا وزیرین ممران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان امریکہ اور چین کے بڑھتے ہوئے فاصلے ہیں ان کو بھی کم کرنا چاہتا ہے اور ذرائع کے مطابق کال ادم تحریک طالبان پاکستان سے امن مذاکرات کا عمل جاری ہے جس کے نتیجے میں درجن و طالبان کو رہا بھی کر دیا گیا اور رہا کیے جانے والے افراد حکومت پاکستان کی وائٹ اور گری لسٹ میں شامل تھے اور اہم طالبان قیدیوں کی رہائی عمل میں نہیں آئی ہے اچھا باخبر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اہم قیدیوں کی رہائی کو موخر کیا گیا تاکہ فیصلہ کیا جائے کہ انہیں پاکستان میں ہم ان کو جو ہے وہ لیں اس میں ان کی دنیا میں ایڈوکیسیاں کرتے ہیں جناب ان کی کہ جناب یہ مفتی نور صاحب جو ہے جو ٹی ٹی پی کے ہیڈ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم تو پیچھے نہیں ہٹے گورنمنٹ جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے اور آج سے جناب بارہ بجے سے پاکستان کی سرزمین پہ حملے ہونے شروع ہو گئے خود یہ پہاڑوں میں جنگلوں میں اور پتہ نہیں کھیت کھلیانوں میں چھپے ہوئے ہیں اور پاکستان بھی انہوں نے حملہ کرنا ہے میرا نہیں خیال ملکل پاگل ہو چکے ہیں وہ کس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں وہ بول رہے ہیں کہ میں امریکہ اور چین کے بیچ صلاح کروا دوں گا میں تحریک تالیبان پاکستان کے ساتھ صلاح کر لوں گا لیکن ہو ایسا کچھ رہا ہے کہ تحریک تالیبان پاکستان نے آج خود کھل کر بول دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جو سیس فائر والیشن کا بنایا گیا تھا رول بغیرہ جو مطلب وہ توڑتے ہیں اور ہم پھر کنٹینو پاکستان میں حملے کرنا سرور کر دیں گے تحریک تالیبان پاکستان جو افغانستان کا تالیبان اس کی ایک برانچ اس کی ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان میں ٹوٹل شریعہ لال آیا جائے یہ جو جو ڈیموکریسی ہے یہ کفر کا نظام ہے ایسا کچھ ورڈ یوز کرتے اور بول رہے ہیں کہ یہ سب ہٹاؤ ٹوٹل شریعہ لال لاؤ تمران خان کا آپ کانفیڈنس دیکھئے بندے کا کانفیڈنس بندے کے پاس کچھ نہیں ہے ملک کے حالات اس طریقے کے ہیں اور اس کے بعد ڈائیلوگ باجی دیکھئے آپ بول رہے ہیں کہ میں چین اور امریکہ کے بیس صلاح کرا سکتا ہوں اس سے پہلے انہوں نے بولا تھا کہ میں جو عرب کنٹریز ہیں اور ایران کے بیس صلاح کرا سکتا ہوں جو چوتو سا سال پرانا معاملہ ہے آپ کو بھی پتہ سی ہے سننی کا تو عمران خان کا کانفیڈنس تو مجھے لگتا ہے اچھی ہیوی والی ویڈ مارنے کے بعد آتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے پلیس کومنٹ سیکشن میں جرور اپنی رائے رہیں چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں پلیس شلو کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دھنواد دوستو جہن جس کا تحریکی طالبان پاکستان کہا جاتا ہے اس نے کہا ہے جی کہ ہمارا اور آپ کا ایک مہینے کا سیز فائر تھا اب آج سے ہم یہ سیز فائر کو ختم کرتے ہیں اور انہوں نے الٹا ہمارے حکومت کو الزام دیا ہے کہ آپ نے جو اپنے وعدے تھے وہ پورے نہیں کیے اور یہ جو ابزاری بات ہے جو امن ہے وہ ڈال ڈرمز میں سندھا گیا ہے اب یہ دیکھئے وہ کیا کہہ رہے ہیں ٹی ٹی پی والے کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ جی جو گورنمنٹ جو اسلامی ایمراد افغانستان نے ہم سے جو وعدے کیے تھے جو وہ ہلپ کر آ رہے تھے تو اس میں دونوں ہم نے ٹی ٹی پی اور پاکستانی گورنمنٹ نے جو تھا میڈیشن کا رول پلے کیا آپ کو پتہ اس میں حکانی نیکٹ ورک جو ہے حکانی اسو ہے انہوں نے اپڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا اور یہ ایک مہینے کے لیے سیس وائر ہوا تھا جو کہ نومبر ایک سے دیکھے نومبر تیس تک تھا اور جو گورنمنٹ ہے اس نے تقریباً کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کو کہا گیا تھا کہ ایک سو دو مجاہدین جو ان کے ہیں وہ چھوڑے جائیں گے اور وہ اب وہ میرا خیال ہے وہ نہیں چھوڑے گئے لیکن یہ سننے میں آ رہا ہے کہ تقریباً بارہ ایک مجاہدین چھوڑے گے جن کو دی ریڈکلائز کہا جاتا ہے اب وہ دی ریڈکلائز کس طرح کے دی ریڈکلائز ہے یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس طرح کے دی ریڈکلائز ہے لیکن وہ دی ریڈکلائز تھے اب یہ جو چیز ہے کہ ہمیں اس چیز کو کیسے دیکھنا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر یہ تو بہت بڑی انسلٹ ہے کہ ایک گروپ جو ہے جس کے ساتھ آپ نے ڈائلوگ کی ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ اس نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات نہیں کرنے یا اس نے ہمیں انگیج نہیں کرنا اور وہ گروپ کی اگر آپ ڈیمانڈ دیکھیں تو وہ کہہ رہا ہے جی آپ پاکستان کو کانسٹیٹوشن بدلیں وہ کہہ رہا ہے کہ گن پوائنٹ کے اوپر ہمیں بدلائیں بدلیں گے وہ گن پوائنٹ کے اوپر اپنی ڈیمانڈ ایکسیپٹ کرانا چاہتے ہیں وہ شریعت چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ڈیمانڈ ہیں ان کو آنر کریں آپ اور آپ کو کہہ رہے ہیں جی کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ فیل ہو گئی ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے سو اور انہوں نے کہا جی کہ گورنمنٹ اس کے با وجود کے ہمارا اور ان کا سیس فائر تھا تو انہوں نے بہت سارے پاکستانی شہروں میں جو ان کو انفرمیشن ملی ہمارے بارے میں جو انہوں نے لوگوں کو دیٹین کیا انہوں نے چھاپے مارے اور زاری بات ہے حکومت کیسے ٹرسٹ کر سکتی ہے اور کرنا بھی نہیں چاہیے اور ان تھگوں سے ٹرسٹ ان تھگوں کے اوپر ٹرسٹ کریں گے آپ یہ تھگز جو پہاڑوں میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں دوسرے ملک میں بیٹھ کے اور کسی تیسرے ملک سے پیسہ لے کے پاکستان پہ حملے کرتے ہیں اب گورنمنٹ آف پاکستان ان پہ ٹرسٹ کرے گی اور یہ وہ کہہ رہے ہیں جی سیس فائر ممکن نہیں ہے تو بالکل سے یہ گورنمنٹ کو یہ حکومت کو بھی تھوڑا ہمیں آن بورڈ لینا چاہیے کہ یہ جو افغان طالبان ہیں جن کے لیے پوری دنیا میں ہم ان کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں یہ متقیس آپ پاکستان آئے ہوئے تھے اور ہم ان کی پوری دنیا میں ایڈوکیسی کر رہے تھے کہ بھائی آپ جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آج افغان جو جو ٹی ٹی پی والے ہیں وہ ہمارے خلاف دوبارہ کھڑے ہو گئے ہیں یہ متقیس آپ ان کے لیے فورن منسٹر برسلز گئے ہوئے تھے ان کے لیے اوائی سی کی کانفرنس بلائی جا رہی ہے اور ان کی ناک کے نیچے ٹی ٹی بی بیٹھ ہوئی افغانستان ان کی ناک کے نیچے ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں جناب یہ افغان طالبان جو ہے جناب ادھر بڑا ہمینیٹیرین کرائیسز آگیا ہے یہاں پہ میں آج دیکھ رہا تھا ورڈ فود پروگرام کوئی تقریبا ٹو ایٹی ملیون ڈالر جو ہے وہ ریلیز کر رہی تھی ورڈ بینک کے پاس کو 1.5 ڈالر ہے وہ تھوڑا تھوڑا ریلیز کرنے کی باتیں ہو رہے ہیں انہوں نے ہماری اکانومی کا بٹھا بٹھا دیا وہ کیا کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی ڈوبویں گے ڈوبویں گے کیا وہ کانا تھا یہاں شیر ہے مجھے یاد نہیں سو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی کو کور دیں گے یہ ٹی 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 پی کو کور دیں گے اگر یہ سیس فائر ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو گورنمنٹ آف پاکستان کو ذرا ہیلپ نہیں کرنی چاہیے طالبان کی اب ہم ان کی ہیلپ کریں ہم ان کو جو ہے وہ لیں اس میں ان کی دنیا میں ایڈوکیسیاں کرتے پھر ہیں جناب ان کی کہ جناب یہ مفتی نور صاحب جو ہیں جو ٹی ٹی پی کے ہیڈ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب کے ہم تو پیچھے نہیں ہٹے گورنمنٹ جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے اور آج سے جناب بارہ بجے سے پاکستان کی سرزمین پہ حملے ہونے شروع ہو گئے خود یہ پاڑوں میں جنگلوں میں اور پتہ نہیں کھیت کھلیانوں میں چھپے ہوئے ہیں اور پاکستان پہ رہو نے حملہ کرنا ہے میرا نہیں خیال ایک پاکستان میں بہت بڑا طبقہ ہے جو اس چیز کو بہت کنڈیم کر رہا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ آپ ڈائلوگ کیوں کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ ٹی ٹی بی جو ہمارے بچوں کے قاتل ہیں جو مرڈرز ہیں ان کے ساتھ آپ ڈائلوگ کریں گے جسٹ فنش دیم آف اگر ہم نے اتنی جھکربانیاں دے دی ہیں اتنی جانے دے دی ہیں تو اور حکومت جانے اور عوام جانے دے گی لیکن ان کو جو ہے وہ فوریور یہ ٹی ٹی بی کا ناصور ختم کر دے لیکن ٹی ٹی بی کا ناصور کیسے ختم ہوگا یہ جو متقی صاحب ہیں جو افغان طالبان ہے وہ تو ان کو ہوسٹ کر کے بیٹے ہوئے ہیں اور ٹی ٹی بی جو تھی وہ that was a major partner with the افغان طالبان in fight with the Americans تو جب امریکیوں کو ساری مدد انہوں نے ٹی ٹی بی سے لئی ہے اور جو زیادہ damage مجھے سننے میں آیا کہ امریکیوں ہو گیا تھا وہ جو ٹی ٹی بی نے کیا تھا اور ٹی ٹی بی ہمارے خلاف بھی لڑتی اور ہمیں بھی مارتی ہے سو یہ جو اس کا جو obviously جو ceasefire کا ایک impact ہے کہ آپ ذاری باتہ trust نہیں رہے گا اور مجھے یاد ہے کہ جب یہ ceasefire ہوا راتو رات خبر آئی پتہ چلا جناب صبح جیسے government feed کرتی آپ کو بتایا information رات کو کسی صحافی کو یا کسی journalist کو یا کسی group کو ایک خبر بھیج دی گئی جناب کے اس یہ یہ معایدہ ہو گیا ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں کہ اگر حکومت نے ان سے ceasefire کرنا چاہی تھی تو پہلے عبام کو پارلیمنٹ میں جا کے ڈسکس کریں منسٹرز ٹی وی پہ بتا رہے ہیں آکے بیٹھ اتنا بڑا issue ہے اور ٹی وی پہ آکے بتا رہے ہیں شو کے اندر کے نہیں ہم نے ان کے کوئی بندے نہیں چھوڑے جناب ہم ایسے نہیں کہا رہے جناب وہ جناب اب تھوڑا دیکھیں نا وائلنٹ سوڑا کام ہوا ہے ابھی وہ تھوڑا سا چیزیں بہتر ہیں جو گورنمنٹ ہماری ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اب اب تھوڑی اس طرح کی چیزیں نہیں ہو رہی اور بہت سارے جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں یہ سارے تو بلوچستان میں پاکسا میں ابھی بھی چھپے ہوئے ہیں جن کے لوگ یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کبھی بھی ہمارے اوپر حملہ کر سکتے ہیں اور حکومت کہہ رہی ہم نے ڈی ریڈکلائز بیلیٹنٹس کو چھوڑ دیا اچھا یہ بھی بیسیکلی ٹیک ٹیک ہے لوگوں کو کنونس کرنے کی جو بندے چھوڑے ڈی ریڈکلائز کیسے ہوں گے اور جب وہ واپس جائیں گے یہ ڈی ریڈکلائز تو تب ہوں گے جب at the end of the day they they fall for وہ بلکل چھوڑ دیں وہ اپنا یہ گروپ بھی ختم ہو جائے ہم کہیں گے یار یہ ڈی ریڈکلائز ہو گیا آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہ جو لوگ ڈیل کے تعد چھوڑے گئے ہوں وہ کل کو واپس نہیں جائیں گے اپنے لوگوں کے پاس وہ ہو سکتا ہے for some time وہ کچھ نہ کریں for some time وہ خموش رہے ہیں اور یہ جو foot soldiers ان کے ٹی ٹی پی کے رہے چھوڑے ہیں یہ ڈی ریڈکلائز ہو چکے ہمارے ہم نے کونسا ڈی ریڈکلائزیشن پروجیکٹ پاکستان میں چلایا ہوا ہے ادھر تو ویسے کروڑوں لوگوں کو ڈی ریڈکلائز کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہم اللہ کے حکم سے ڈی ریڈکلائزیشن بھی گن کے ساتھ ہی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہمیں ڈی ریڈکلائزیشن کیا ڈی ریڈکلائزیشن تو تک ہوتی ہے جب آپ کے اندر consensus ہو کسی چیز کا ہمارے ملک میں تو consensus ہی نہیں ہے ہم لوگوں میں تو consensus ہی نہیں ہے جناب اور جب consensus پیدا ہوگا تو ہم consensus مرا دیا ہے کہ ادھر اتنے فکے ہیں ادھر اتنے school of thoughts ہیں ادھر اتنا جو differences ہیں کہ کل کو آئندہ آنے والے دنوں میں جب اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے یہ مولکیوں کو کٹھا کرنا بڑا مشکل ہو جاتے ہیں اب وہ جی اب پاکستان کی red lines انہوں نے cross کر لی ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے constitution کو change کروں اب پاکستان ایک constitution democracy ہے اب یہ کیسے ممکن ہے